تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ گاڑی آپ نے کیسے ڈائیڈ کرنی ہے تو یہ ہے ایک ہی میرے پاس ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گاڑی ایک نیشن میں ڈالی ہے ہی میں ڈال کے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے اور ڈرائیڈ میں ڈال کے تو آپ نے چل پڑھنا ہے تو گائز آپ نے میرے ہیمر سے پرشان نہیں ہونا میں نے کوشش کیا تھوڑی سی تو تھکی کوشش کیا ہیلو فرانز کیسے ہیں میں ہوں وجہت اور آج کی ویڈیو میں میں کچھ نیل آئے ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگ آٹومیٹک کار کیسے ڈرائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں بناوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ میانوال کار کیسے ڈرائیڈ کر سکتے ہیں تو اس میں تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ خلال آٹومیٹک کیسے ڈرائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آٹومیٹک جی ایل آئی 1.6 ہے اور یہ فور سپیڈ کانسیمشن اس میں ہے آٹومیٹک تو بہت آسان سا طریقہ ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں گا پہلے میں آپ کو چلانا سکھوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے آٹومیٹک کانسیمشن میں اور وہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی تو پہلے اس یوزیل آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے میں آٹومیٹک کارز میں موسیلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دو پیڈل ملتے ہیں ایک ریس اور ایک بریک تو اس میں آٹومیٹک میں صرف آپ نے آپ جو آپ کا رائٹ فوٹ ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے مطلب رائٹ فوٹ سے ہی آپ جو ہے ریس دبائیں گے بریک دبائیں گے اس میں کلچ نہیں ہوتا یہاں پہ تو کیونکہ ورنہ آپ جو ہے اپنا لیفٹ فوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں کلچ نہیں ہے تو اس کو آپ ریس پہ رکھیں آپ نے صرف رائٹ فوٹ یوز کرنا ہے ریس کے لیے بھی اور بریک کے لیے بھی اور یہاں پہ میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو فیلال یہ جو نیچے نمبرنگ ہیں ان کو آپ اگنور کریں اس طرح سے کرنے تو اس میں ہے پی آر این اور ڈی پی فور پارکنگ جب گاڑی آپ کی جس طرح بھی میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو یہ پارکنگ مول میں میں کہیں جا نہیں رہا بس پارکنگ میں کھڑی ہو تو گاڑی ٹی میں کرنی ہے آر مینز ریورس جب آپ نے گاڑی ریورس کرنی ہے تو آپ نے آر میں ڈالنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نیوٹرل ن فور نیوٹرل تو جب آپ نے گاڑی فری کرنی ہو آپ ٹرانسمیشن کے سارے نہ کھڑے ہو صرف آپ نے گاڑی فری کرنی ہو فار ایکجمپل توئنگ کے سلسلے میں یا آپ نے کوئی دھکا لگانا ہے گاڑی کو اسی جگہ تو آپ نے اینڈ پہ کرنی ہے اس کو پھر آ جاتا ہے ڈی ڈی مینز ڈرائیو اور ڈرائیو ہی ہے ایسا موڈ ہے جس میں آپ موصلی رہیں گے اور ڈرائیو مینز کہ آپ نے چلنا ہے اور جب گاڑی ڈرائیو میں ہوگی تو یہ گاڑی آٹومیٹکلی گیرز آپ کے لئے شپٹ کرے گی جس طرح اگر آپ نے مینویل ڈرائیو کی ہوئی ہے تو یہ گاڑی تھوڑی آپ کے لئے چلانا بہت آسان ہوگی اور اگر آپ نے نہیں کی پھر بھی آسان ہے کیونکہ آٹومیٹک ٹرانسویشن میں آپ کو گیرز کی سمجھ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کون سے گیر میں ہونا ہے یہ ہو ہے وہ ہے تو آپ نے صرف سمپل ڈی میں ڈال لی ہے گاڑی اور آپ بس ریس اور بریک کبھر آپ نے خیال کر لی باقی آپ آپ کو ڈرائیونگ کی سنس ہونی چاہیے اور گاڑی چلتی رہے گی پہلی بات جو ہے گاڑی سٹارٹ کرنے لی ہے تو گاڑی سٹارٹ کرنے کے لئے آٹومیٹک کارز میں آپ کو پہلے بریک پریس کرنے پڑتی ہے اور آپ کو گاڑی سٹارٹ کرنے پڑتی ہے تو لیٹس سٹارٹ پہلے اچھا یہ جو تین موڈز ہیں میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بنا بتاؤں گا فیلال اس کو اگنور کریں تو کی گاڑی سٹارٹ کریں بریک پہ پہنچی کی اگنیشن میں لگائیں اور گاڑی سٹارٹ کریں تو یہ گاڑی سٹارٹ ہوگی اچھا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ گاڑی جو آپ کا گیر نوب ہے وہ پی پہ ہونا چاہیے اگر آر پہ ہو این پہ ہو ڈی یا کسی بھی گیر میں ہوگا تو گاڑی پہلی بات تو سٹارٹ نہیں ہوگی یا کی ہی اندر نہیں جائے ٹھیک ہے اور آپ کی ہینڈ بریک آپ نے لیفٹ کی ہوئی ہے تو میری گاڑی پی میں تھی میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈرائیو کے لیے لے کے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ہینڈ بریک نیچے کر لینا ہے کیونکہ موسٹلی آپ اس کو بھول جاتے ہیں نیچے کر لینا باقی جو چیزیں یہ جیسے شیشی ایڈجسٹ کرنا سیڈ بیلٹ پہنا یہ میں آپ کو تو نہیں بتاؤں گا یہ آپ کو پتہ ہوگی تو یہ چیزیں کر کے ساری آپ نے دیکھ لینا ہے ایریہ کلیر کوشش کریں کہ یہ گاڑی آپ نے سیکھنی ہے تو کسی کھلی ایریہ میں جہاں پہ کوئی گاڑی نہ ہو وہاں پہ آپ لوگ اس کو سیکھیں تو اب کیا کرنا ہے اب میں اس کو ڈالوں گا ڈی میں پولٹو میں یہاں پہ گیر ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اوپر یہاں پہ بٹن ہوتا ہے آپ نے اس کو پیس کرنا ہوتا ہے اور گیر کو نیچے کرنا ہوتا ہے بس یہی چیز آپ ان کی یہاں پلیس ہوئی ہوتا ہے تو آپ نے کچھ گاڑیوں کا اس طرح سے لیور ہوتا ہے آپ نے ایسے اوپر پیس کرنا ہے اور جس طرح آپ نے وائپر چلانے ہوتا ہے اس طرح سے نیچے کرنا ہے تو وہ آر میں چلی جائے گی ڈی میں چلی جائے گی اور یہاں پہ آپ کو میٹر کلسٹر میں جو ہے شو کر رہا ہوگا تو اب ہم نے پارکنگ میں ڈال لیا گاڑی سٹارٹ ہے اب ہم نے چلنا ہے تو کیا کروں گا کہ آپ نے گیر چینج کرنے کے لیے بریک کو پریس کرنا ہے بہت زیادہ پریس نہ کریں ہلکا بھی پریس کریں تو چل جائے گا اور گیر لیور کو پیچھے ڈی پہ لے آئے اگر یہاں پہ بٹن ہے تو بٹن پریس کریں تو اب میں نے گیر چینج کرنا ہے تو کیا کروں گا پی آر این اور یہ ڈی آپ نے اس بات کا خیال لگنا ہے کہ یہ دو ہیں یہاں پہ ڈی ہے اور ڈی ہے اگر یہ آپ کے پاس ڈی دیا ہوا ہے تو ڈی یہاں پہ آئے گا تو آپ نے ڈی پہ نہیں کرنا آپ نے ڈی پہ کرنا ہے فار ایزمپل اس کو بھول جائیں سیدھی آپ نے لائن میں آنا ہے تو اب ہم ڈی پہ آگئے ہیں گیج کلسٹر میں بھی ہمیں شو کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈرائی موڈ میں گاڑی ڈالتی ہے اب میں نے کچھ بھی آپ نے میرے جو پیروں کی پلیسمنٹ دیکھیں اور میں نے ابھی بریک پہ ہی پاؤں رکھا ہوا ہے تو میں نے اب چلنا ہے تو میں کیا کروں گا کہ بریک سے پیس جیسے ہی میں پیر اٹھاؤں گا لیفٹ کروں گا تو گاڑی موو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایمن میں ایسلیریٹر پریس بھی نہیں کروں گا گاڑی چلنا شروع ہو گئی ہے اب میں گاڑی کو کنٹرول کر سکتا ہوں آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں یہ جو گاڑی ہیں کچھ ارپی ام تک آپ کو آگے چلنے دیں گے اس میں کلچ نہیں ہوتا جو آپ اٹھائیں گے ابھی میں بالکل فری ہوں گاڑی چل دیئے بالکل کوئی پیڈل بھی میں نے نہیں دبایا پھر بھی گاڑی ایک طرح سے روان دبایا اگر آپ میں نے سپیڈ تھوڑی سی انکریز کرنی ہے تو آپ مجھے ضرورت ہے کہ میں اسلیٹر کو دباؤں تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی اب گیرز کی آپ کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ خود شیفٹ ہو رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ لو آرپی ام پر رکھیں نیڈل جو آپ کی ٹو تھاؤزنڈ تک رکھیں زیادہ نہ جانے لیں زیادہ جائیں گے تو ظاہرہ آپ نے اگر سپیڈنگ کرنی ہے تو آپ کو زیادہ آرپی ام بھی ضرورت ہو لیکن آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ شور کرتی ہیں کیونکہ مینویل میں آپ اپنی مرضی سے گیر شیفٹ کرتے ہیں کسی بھی وقت تو اس میں آپ نے گاڑی کو بتانا ہوتا ہے کہ کس وقت وہ گیر شیفٹ کرے تو آپ نے لو آرپی ام پر گاڑی پر رکھنے اب آپ میرے پیروں کی پلیسمنٹ دیکھیں میں نے ایون چھوڑ رہی ہوئی ہے گاڑی جا رہی ہے جب میں تھوڑی سی ریس دینی ہوتی تو میں ریس پریس کرتا ہوں صرف رائیٹ فوٹ سے ہی میں یوز کر رہا ہوں ریس بریک ریس بریک اس طرح سے تو یہ سمپل سا تریک ہے گاڑی درائیو کرنے کا آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن فر ایکزمپل میں نے روک نہیں ہے گاڑی میں نے گاڑی روک دی سائد پر اب میں نے بریک پریس کی گاڑی بلکو سٹاپ ہو گئی ہے ابھی میں نے فارورڈ جانا ہے ٹھیک ہے اب میں نے مرنے ہے یہاں سے تو میں اس کو موڑ لوں گا تو اب میں آپ کو ریورس کر کے بھی بتاؤں گا تو یہ آگئی یہاں اب میں نے اس کو ریورس کرنے بریک پر میں نے پاؤں رکھا ہوئے اب آپ نے گیر لیور کو آر پہ لے جانا اب یہ آگئی آر پہ ریورس میں کیمرہ گرگاڑی میں آپ کی طرح ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب آپ نے بریک سے پیر اٹھانا ہے تو گاڑی موڑ کرے گی ریز ہوایی پیچھے پھر بریک اور اب جو ہے آپ نے دوبارہ ڈی میں ڈال دینا ہے فارورڈ جانے کے لیے آگے جانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ڈی میں ڈالا اور یہ آگے آگے ہونا چونکہ اس طرح سے تو یہ اب دوبارہ سے گاڑی چلنا سٹارٹ ہوگی میں ریز ہوں گا تو گاڑی ریز ہوں گا میں گاڑی کو یہاں پہ روکتا ہوں اب میں ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ نیوٹرل میں گاڑی روک دی ہے اب میں نے اس کو کیا نیوٹرل میں اب گاڑی فری ہوگی اب میں اس کو ریز سے پیڈل اٹھاؤں گا تو گاڑی آگے بھی جا سکتی ہے اگر ڈالوان میں تو پیچھے بھی جا سکتی ہے بلکل فری ہوگی یہ گاڑی آپ نے پھر بریک دبانی ہے چلنا ہے تو آپ نے ڈرائی میں ڈال دینا ہے گاڑی چلنا سٹارٹ بہت ایزی ہے گائز اگر آپ نے کبھی بھی گاڑی ڈرائیو نہیں کی تب بھی ارسان ہے اور اگر آپ نے مینول ڈرائیو کی تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ کو گیئرز کی بھی سمجھ ہوگی پارکنگ موڈ کس وقت آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے فر ایکزمپل آپ جو ہیں شاہروں پر کھڑیں تو آپ نے وہاں پر پارکنگ میں لگا دینا ہے یا آپ کہیں گاڑی روک دیتے ہیں بلکل آپ نے تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے تو وہاں پر بھی پارکنگ میں آپ پر لگا دیتا ہوں تو میں آپ کو یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں جیسے پر ایکزمپل میں نے یہاں پر گاڑی روکنی ہے تو یہ میں نے گاڑی روک دی اور اب میں نے کسی کام سے جانا ہے یا میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہے میں نے بریک پر پاؤں رکھا ہوئے اور اب میں نے اس کو پارکنگ میں ڈال دی اب میں بریک سے پاؤں اٹھال لوں ایون ہینڈ بریک اوپر کروں نیچے کروں تو گاڑی کہیں موب نہیں گاڑی اپنی پوزیشن پہ رہ گی اور گاڑی جو ہے وہ ایک طرح سے جیسے آپ مینویل ٹرانسیشن میں پرسٹ گئر میں ڈال کے گاڑی رکھتے ہیں اور گاڑی باند کرتے ہیں تو اس طرح سے ہی سسٹم گاڑی انگیج رہ گی گاڑی آگے پیچھے ہینڈ بریک اٹھا دے تو اچھی بات ہے نہ اٹھائیں تو بھی کو مس لانے تو فار ایجمپل آپ اشاروں پر کھڑے ہیں تب ہی آپ پارکنگ میں ڈال سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو نیوٹرل میں ڈال کے اشاروں میں کھڑا ہوں نیوٹرل میں ڈالی اور ہینڈ بریک میں کھڑا اور میں پیڈل سے پیر اٹھا لی جیسی ہینڈ بریک نیچے کی بریک پریس کی اور ڈرائیو میں ڈالی اور یہ ریس تو گاڑی چلنا سٹارٹ ہو جیس تو یہ آسان سا طریقہ ہے کوئی میں ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو سمجھ نہ کہ وہ درائیو کیسے کرے آٹومیٹک تو کچھ کا یہاں پہ گئر آب ہوتی ہے کچھ یہاں تو باقی سسٹم سبکہ ایک ہی جیسے ہی ہے اچھا اب ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ فور اگزمپل کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنے آٹومیٹک ٹرانسمیشن اگر تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہے تو آپ کسی بھی گیر میں جا سکتے آپ نے اگر گاڑی آپ کی ریورس میں ہے اور ریورس جا رہی ہے گاڑی آپ ریورس کر رہے ہیں اور آپ نے گاڑی کو روکنا ہے اور اس کے بعد درائیو میں ڈالنا ہے اگر آپ روکے بغیر گاڑی کو درائیو میں ڈال دیں گے فورا سے ایسے تو آپ نے گاڑی کو روکے بغیر درائیو میں ڈال دیا یا آپ آگے جا رہے ہیں اس طرح سے اور یہ دم میں ریورس میں ڈال دوں گا تو یہ آپ کی گاڑی کے لیے نقصان دے ہے آپ کا ٹرانسویشن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کی گاڑی کا کافی سار کام نہیں کر سکتا ہے تو اس وجہ سے جب گاڑی بلکل رک جائے گی گاڑی بلکل رک گئی ہے اب آپ اس کو ریورس میں ڈال یا نیوٹرل میں ڈال یا ڈرائیو میں ڈال تو یہ آپ کی مرضی ایک گاڑی بلکل گاڑی بند کر دیتا ہوں نیوٹرل میں گاڑی میں بند کر دی اب کچھ گاڑیوں میں اس اس سسٹم ہوتا ہے گاڑی میں نیوٹرل میں یا ڈرائیو میں ریورس میں پارکنگ موڈ کے علاوہ کسی بھی گئر میں تو آپ نے گاڑی بند کر دیتا آپ کی گاڑی کی چابی کچھ گاڑیوں میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں نکلے گی تو آپ پرشان ہو جائیں گی گاڑی کیوں فس گئی ہے کچھ خرابی آگئے نہیں تو یہ آپ کو یہاں سے پارکنگ میں کرنا ہے چابی اس طرح سے نکل آئی دوبارہ آپ کی ڈالیں اور ایک ورس میں ڈال دی ہے کہیں رکھ گاڑی بند کر دی اب جب آپ کی ڈالیں گے تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی بلکل ریسوانس نہیں دے گی آپ پھر پرشان ہوں گے پتہ نہیں کیا مسئلہ آگئے گاڑی تو آپ نے کرنا کہ ہے آپ نے گاڑی کو پارکنگ میں ڈالنا ہے سٹارٹ کرنی ترہی ہمیشہ گاڑی پارکنگ سے ہی سٹارٹ ہوگی اب میں سٹارٹ کروں گاڑی سٹارٹ ہوگی تو یہ طریقہ آٹومیٹک گاڑی کو سلانے کا اور کچھ باتیں ہوتی ہیں ان کا خیال لگنے کا کہ ہمیشہ جب بھی گاڑی آپ روکیں اس کے بعد ہی ڈرائی یا ریبرس میں ہی اور سیم جو ہے وہ پارکنگ ہے کبھی بھی گاڑی آپ نے ڈالنا نہیں ڈالنی چلتے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی بلکل فری ہو جائے گی تو اس کی انجن بریکنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی جیس سے آپ ایک ایک ٹیئر پیدا ہوگی آٹومیٹک ٹرانسمیشن تو آئی ہوپ گائز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں نے انسٹرکشنز اچھی دی ہوں گی آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوششن ہے تو آپ مجھے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں میرے چینل ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بھی آپ کو شو ہو سکیں اس آج میں بتاتے چلوں کہ میں بنانے والا ہوں مینویل ٹرانسمیشن پہ تو وہ بھی جلد آنے والی ویڈیو تو اس کا انتظار آپ لوگوں کو زیادہ نہیں کرنا پڑے